بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 پانی اور نمک نمک اور پانی ڈال کے اچھا ڈال کا ویسے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سے نمک اس میں ڈال دو تو اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے یا نہیں ایسا اس میں کچھ نہیں ہے گل جائی تھی ہے اچھا ٹھیک ہے ڈان ہو گیا تو اس کو کتنی دیر کے لیے بوائل کرنا ہے بس یہ گل جائے ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے ایک دم ابر بھی نہ ہو نہ انڈر کوکٹ ہو ٹھیک ہے اتنا کرنا ہے کہ اس جسے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے دکھا دیں آپ یہ دکھا رہی ہے نا کس طرح سے زیادہ اوورکک بھی نہیں ہونی ہے اور اس کو بالکل کچھا بھی نہیں رکھیں گے اس طرح سے اس کو بوائل کرنا ہے کہ اس میں ہلکا سا کچھا پن جیسے ہم چاولوں کو بوائل کرتے ہیں بریانی کے وقت ہلکا سا کچھا پن اس میں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کریں گے اب ہم اسے بلینڈ کر دیتا ہم ہلپ کروں میں آپ کی کچھ اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے دے میں آپ کو ہلپ کروں کھل گیا ٹھیک ہے ڈالوں کے حوالے سے بیسے کہا جاتا ہے کہ دکھائیں میں آپ کو بتاؤں دے میں آپ کی تھوڑی سی ہلپ کر دوں ٹھیک چھوٹی سی جو ہے تزنین آ گئی آج ہمارے کچھن میں تو مجھے لگ رہا ہے کھانا یہ بنایں گی اور ان کی ہلپ میں کروں گی تو دونوں کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اتی کافی ہے ساری ڈالیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بس ایسے ڈالنے جی جناب تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی جو چھوٹی سی آج کل کی لڑکیاں ہوتی ہیں ینگ جنریشن میں بلکل بھی شوق نہیں کہ وہ کھانا بنائیں یا کھانا سیکھیں مطلب بنانے کو ان کو گھر والے اگر کہتے بھی ہیں امی اگر کہہ بھی دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بنانا آپ بھی بنا لیں مطلب ہر چیز کا ان کو انٹرس ہوتا ہے لیکن کھانا بنانے میں کوئی بھی انٹرس نہیں ہوتا کیا چاہیے لیکن تزنین جو ہے وہ چھوٹی سی ایج میں کھانا بنا رہی ہیں اور ہمارے کچن میں بنا رہی ہیں اپنے کچن میں تو بناتی ہوں گی ہمارے کچن میں بھی بنا رہی ہیں جا خو گیا جا میں پھر داؤیں یہ ہمارے کچھن کا ہے نا جوسر تو یہ مجھ سے کھولے گا آپ سے نہیں کھولے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم بس سٹوپ ہون کر کے ٹھیک ہے میں کر دوں ہم ٹھیک ہے اب ہم اس میں کیا ایٹ کریں گے مکھن مکھن ایٹ کریں گے مکھن ہے یہاں پہ اچھا مکھن فریج میں ہوگا مکھن میں آپ کو فریج میں سے لاکر دیتی ہوں یہ لے لیں سپون چاہیے یہ لے لیں ویسے بھی کھانا بناتے ہوئے ہائیجین کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ گھر میں کھانا نہیں بناتی اور تظنیم کو دیکھیں کہ ہمارے کچھن میں کھانا بنا رہی ہیں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ان کو لیکن کوئی بات نہیں ہوں یں چین Future ہنے آپ کیسے ان lagi ار کنے اسے لینئے ہیں 45ام اور آج کس Quem مکھن کتنا مکھن 2 ڈی مکھن امٹ تھے اس ٹی ٹی بیلئی ٹی آپ مبرzechot نسی اس طرح سے کھلا سکتے کیونکہ آج کے بچے آپ کو پتے ہیں نا دال اور سبزی سے بہت دور بھاگتے ہیں جب آتن میں بھی باقی ہے دال ماش ہے دھابا سٹائل وہ بھی اچھی ہے تھوڑی سپائسی ہے ایک ہوتا ہے اڑوی چکنی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے تو اس وزا سے بچے پھر دال ماش بھی اسی ٹائپ کی ہے تو وہ سمجھ کے نہیں کھاتے ہیں لیکن جو دھابا سٹائل کی ہے وہ تھوڑی رف ہوتی ہے ہاف ککت ہوتی ہے ہی چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے دال کے کباب ہوتے ہیں یا پراتھے ہو گئے دالوں کے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں پراتھے میں سکتے ہیں آپ مکس کر کے ساتھ موہ کی دال کریں وہ اچھا زائفہ اور کوئی میٹ پورشن ہے جس کو مکس کر کے بنا سکے ہیں میٹ پورشن میں شامی کباب ہمارے ریشنل ریسیپی ہے ہمارے دالوں کے لیے ٹھیک ہے زبردست ہوگیا اور شامی کباب بیسے بنا کر رکھنا چاہیے انسان کو گھر کے اندر اس میں دال بھی ہوتی بہت ہیلڈی بھی ہوتے ہیں میٹ کا پورشن بھی ہوتا ہے اور اس کے سینڈوچس بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی طرح ہم اس کو کھا سکتے ہیں دالوں کے ویسے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہمیں بلکل یوز کرنی چاہیے اس میں فائبر بھی بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے کہاں تک پہنچے ہماری پیاز بس ہو گئی ہے ہو گئی ہے اب کیا کرنے والے ہم اس میں سارے سپائسز ڈالیں گے اوکے میں سپون دوں آپ کو جی ٹھیک ہے کونسے سپائسز ایڈ کریں گے میں آپ کو دیتی جاتی ہوں لال مرچ جی ٹھیک ہے گھنیا پاودر ٹھیک ہے لال مرچ کا پاودر کتنا جائے گا اس میں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ہے یہ ٹی سپون ہے اچھا تو آپ دول کریں ٹھیک ہے لال مرچ کا پاودر جائے گا اور دھنیا پاودر ٹیبل سپون دھنیا پاودر بھی ون ٹیبل سپون جائے گا ٹھیک ہے اور ہلدی اچھے اس میں جو مین کلر ہے وہ ہلدی کا ہے تو وہ ون ٹی سپون جائے گا آرس کل ویسے دالیں ایسے ہاتی ہیں کہ اس میں پتہ نہیں نہ کلر ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے زیرہ 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 کتنا چاہے گا ون ٹیبل سپون ملکو ایک آسان سی ریسپی ہے بچے بھی میری ایج کے چاہیں تو لڑکیاں بنا سکتے ہیں بنا سکتی ہیں اور جس کو کھانا بنانے کا شوق ہے یا کھانا بنانا نہیں آتا اور گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ بنا کے کھلا دو تو وہ یہ ریسپی بھلکو ٹرائے کر سکتی ہیں چاہیے ٹھیک ہے پیسٹ ہے کتنا چاہے گا یہ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اچھا گرم مسالہ بھی ایٹ کریں گے گرم مسالہ اینڈ میں اینڈ میں ایٹ کریں گے اور صورت تو آپ نے ایٹ کر دیا دال میں تو ابھی ایٹ نہیں کرنا ہم نے اور یہ بھی کچھ چکن پاوڈر ابھی تو نہیں ہی اس کو چکن پاوڈر بھی ڈالے گا کتنا چاہے گا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر اچھا مجھے بتائیں گے چکن پاوڈر جو ہے کیا یہ سیکریٹ کی ہے اس ریسپی کی اس کا جو سیکریٹ انگریڈینٹ ہے وہ شملا مرچ ہے اچھا اور چکن پاوڈر سے چکن کا ٹیسٹ ہا جائے گا تو جو بچھے نہیں کھا جن کو دال سب سے نہیں پسند تو ان کو بھی ٹیسٹ مل جائے گا جی تو اب بھی آپ اس کو کتنی دیر اور پکائیں گے یہ بس مسالہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں پیوڑی اٹ کریں گے شملا مرچ کی اور ٹماٹو پیوڑی جی جناب تو جب تک یہ مسالہ بھون رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تو کہیں جائے گا جلدی سے بریک لیں اور جلدی سے واپس آجیں جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں ریوائٹو کی لذت میں تزنین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اس کچن میں آج جو بن رہا ہے وہ ہے دال مکنی تو کنٹینیو کرتے وہیں اسے بریک پر ساتھ میں جانے سے پہلے ہم نے اس میں مسالے سارے جو اٹ کر دیا تھے اس کو تزنین نے تھوڑا سا بھون لیا تھا بہت پر جب ہم گئے تھے تو اس میں ہم نے ٹوماتوز اٹ کئے تھے تو ٹوماتوز جو ہے اس کی ہم نے پیوری بنا لی تھی اور کنے ٹوماتوز اٹ کیے تھے 125 گ party ٹوماتوز کی بنا کر پر دیئے تھے اس کی پیوری بنا کر وہاں اس میں اٹ کر دیا تھے اب ٹائم ہوتا ہے اس کے سیکرٹ انگریڈینٹ کا وہ ہمیں تذنیم بتائیں گے اب ہم کیا ایٹ کرنے والے شملا مرچ کی پیوری شملا مرچ کی پیوری بنا کے رکھی ہے کتنی شملا مرچ لی ہے ہم نے یہ ایک ہے ایک شملا مرچ ہے اس کی پیوری بنا لی ہے اچھا اس کی پیوری بناتے ہوئے کیا کرنے اس پر پانی ایٹ کر لینا ہے دی تھوڑا ستاکہ وہ اچھے سے پھر بلیند ہو جائے ٹھیک ہے ٹومیٹوز اس میں چلے گئے ہیں ٹومیٹو کی بھی پیوری تھی شملا مرچ جو ہے اس کی بھی پیوری تھی اب آپ یہ سوچیں گے کہ شملا مرچ والی دال اور وہ دال جس میں شملا مرچ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر شملا مرچ بھی ہے آپ کھا رہے ہوں گے تو آپ بولیں گے کچھ ہے کچھ ڈیفرنٹ سا ہے لیکن چونکہ وہ نظر نہیں آئے گی اس کی پیوری ہم نے ایٹ کی ہے تو یہی تو ہے سیکرٹ انگریڈینٹ اور یہی تو وہ چیز ہے جو ہم آپ کو اپنے شو میں بتاتے ہیں تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شو کو دیکھنا چاہیے فالو کرنا چاہیے اور اچھی اچھی ریسپیز جو ہیں وہ یہاں سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں اچھے تازین کتین دیر تک اس کو بھوننا ہے بھی بس اس کا تے لک پر آجائے ٹھیک ہے بیسے ریسٹوارنٹ کا کھانا پسند ہے یا آپ جب سے کوکنگ آئیے تو گھر کھانا زیادہ پسند ہے ریسٹوارنٹ میں کھانا پسند ہے لیکن ایسے چیز کھاتے ہیں جو بنا نہیں آتی جو بنا نہیں آتی اور پھر اس کا ذائقہ وغیرہ دیکھ کے پر در پر ترائے کرتے ہیں وہ بند بھی جاتی ہے کبھی کا بارہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھئی کھانا آپ نے جب کھایا کہیں بھی اور آپ کو پسند آیا تو آپ کو دیکھنا چاہیے اس کو ٹیسٹ کر کے کہ اس میں کیا چیز ہے ایسی اور جو پروفیشنل ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہی اس کے پروفیشنل ہیں کہ وہ گھر میں اس کو ٹی کر سکے ہیں تو چب ٹی کرتی ہو تو کیا وہی ریسپی بن جاتی یا نہیں پوری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک دو ٹرائے کے بعد پھر بن جاتی ہے ایک دو ٹرائے کے بعد بن جاتی ہے ایک دو ٹرائے تو ضروری ہے چلو کوئی بات نہیں ہے اس میں پھر کوئی بھی چیز آگے پیچھے کر کے اور دوسرے مسالے اٹ کر کے پھر وہ چیز بن جاتی ہوگی ٹھیک ہے بس اب اس نے دال کی یہ پیس جہاں ہم نے بلینڈ کیا تھا چھیک ہے دال کا جو ہم نے پیس بنایا تھا دال کو جہاں ہم نے بلینڈ کیا تھا وہ اب ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں زبر دست ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے کتنی دیر تک اس کو کوک کریں گے بس ہرکا سا اوبالا جبکہ دال ہماری کوک تھی ہاں دال کو ہم نے موائل کر لی تھی تو زیادہ تائم میں لگے گا تو تھوڑی سی دیر بس اس کو اوبال آ جائے ابھی اور بھی کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں نہیں اس میں اس کے بعد اوبال آئے گا پھر کریم آئے ہوگی کریم آئے ہوگی بس ٹھیک ہے تو مکھن بھی ہے کریم بھی ہے ویسے دال مکھنی جو ہے وہ پنجاب سے بلانگ کرتی ہے پنجابی ریسپی ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے لیکن وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم نے کھائی تھی اتنا دور سفر کیا اس کے بعد وہاں جا کے کھائی اور گھر میں وہ چیز بند نہیں رہی اور اگر بند بھی رہی ہے تو وہ والا زائقہ نہیں آرہا تو اس کے لیے یہ جو سیکریٹ انگریڈینٹ ہم نے بتایا یہ جو ریسپی بتائیے اس کو آپ فالو کریں اچھے سے اور اس کو ٹرائے کریں اور اگر کسی سے کچھ مس ہو گیا ہے تو پھر ریسپی کاٹ ہے نا اس کا ریویو کر کے جلدی سے واپس آجائیں ڈال مکھنی اجزہ مون کی ڈال ایک سو پچھس گرام مسور کی ڈال ایک سو پچھس گرام مکھن ایک سو پچھس گرام پیاس ایک سو پچھس گرام ڈمک ہس پہ سائی کا لسن ادرق کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ سابود زیرہ ایک چائے کا چمچ پسی بھی لال مرش ایک چائے کا چمچ پساوہ دھنیا ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ ٹماٹر کی پیوری دو سو گرام شملا مرش ایک ادت چکن پاوڈر آدھا چائے کا چمچ درمیانی ہری مرش 6 سے 7 ادت بلائی دو سو گرام گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ ترکیب ایک پتیلی میں مکھن ڈال کر پھر اس میں چوب کیوی پیاس شامل کر لیں گے پیاس کو بھون کر اس میں لسن ادرق پیسٹ ڈالیں گے اور سارے مسالے شامل کر دیں گے مسالوں کو ہلکا سا مکس کر کے پھر اس میں ٹماٹر اور شملا مرش کا پیسٹ ڈال دیں گے اور تیل اوپر آنے تک پکنے دیں گے پھر اس میں ابلیوی ڈال کا پیسٹ شامل کر کے تھوڑی دیر پکنے کے بعد اس میں کریم ڈال دیں گے اس کے بعد گرم مسالہ مکھن اور مرچی کا بھگار ڈال کر چولا بند کر دیں گے مزیدار ڈال مکھنی تیار ہے جی جناب تو ریسیپی کارٹ کے ڈیویو سے باپس آ گئے ہیں اور اگر کسی سے کچھ مس ہو گیا تھا تو انہوں نے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا جی تزنین تو ڈال کہاں تک پہنچی اوبال آ گیا ہے اس میں کریم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اوبال آ گیا ہے ڈال میں اور مزید کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے جو کہ کھانا جب بن جاتا ہے یا بننے والا ہوتا ہے تو آنا شروع ہو جاتی ہے کریم ہم نے اس پہ کتنی ایڈ کرنی ہے ون پیکٹ ون پیکٹ کریم ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم بس نیست مکس کرنے میں زیادہ پکانے نہیں ہے بیشری جل عرز پہ کھانی ہے ٹھیک ہے کریم ڈال کے زیادہ فلای کوپنی کرنے چاہیے پین چاہیے آئی تنک آپ کو جی جی اس کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہم یہ پین رکھ لیتے ہیں اور بگار کے لیے کیا چاہیے درمیانی مرچ اور مکھن 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 اور درمیانی مرچ ٹھیک ہے تو اوائل میں کریں گی آپ بگار مکھن میں مکھن میں کریں گی ہاں اچھے اس میں یہ گرم مسالہ اچھے اس میں دال میں تو پہلے آپ مکھن کو گرم کرنے کے لیے رکھیں تو پھر ہم گرم مسالہ اس میں اٹھ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کام ہے جلدی جلدی کرنا پڑے گا ویسے بھی اپنے گھر میں ہی بناتی ہوں گی آرام سے سکون کے ساتھ سلولی سلولی تو یہاں پہ ٹائم کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ساتھ ساتھ میں اس لیے ان کو بتاتی چاہتی ہوں کہ پہلے ہم یہ کر لگتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹھیک ہے سٹو وان کر لیا آپ نے اور مکھن ہم نے اس میں کتنا ڈالا ہے ابھی ٹو ٹیبل سپون مکھن اپنے گا اگر مکھن دل کا مطلب ہی ہے کہ مکھن سے بھری ہو تو آپ اس میں زیادہ مکھن بھی ایک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ موٹے نہ ہو جائے ویٹ نہ زیادہ پڑھ جائے تو پھر تھوڑا سا ہاتھ کو ہلکا رکھیں اور اگر آپ وہی والا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ کو بڑھا دیں اور اگر گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے پھر تو مسلا نہیں ہے مکھن کی کونٹیٹی بڑھا ہی دیں کیونکہ پھر ان کو تو فلیور چاہیے ٹھیک ہے اس میں پینچ ہم ڈالیں گرم مسالہ زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ سٹرانگ ہوتا ہے ٹھیک ہے گرم مسالہ ہم نے دال میں اٹ کیا ہے جو دال تیار ہو چکی کریم کے بااد گرم مسالہ جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو دال تو ہو گئی ہے مکھن بھی آئی تنگ ہو گیا ہے اور مکھن میں اب یہ آپ نے جو مرشہ رکھی بھی یہ ایڈ کریں گے وہ کٹ ہوئی بھی اچھا اس کو آپ نے کٹ کر کے رکھا ہے تو یہ کتنی گرین چیلیز ہیں جن کو آپ نے کٹ کر کے رکھا ہے یہ پانچ ہیں پانچ ہیں پانچ گرین چیلیز لے لی ہیں ان کو کٹ کر کے اور اب یہ مکھن میں جائیں گی تو اس کا جو ہے اچھا سا بھگار تیار ہو جائے گا اور اب آپ کو سرونگ ڈش دے دوں میں جی اس میں ہم اس کو سرف کر لیں گے جی تزین اور مجھے بتایا میں ایسے کوکنگ کے علاوہ اور کیا کیا کرتی ہیں پکر فری ٹائم ہو تو فری ٹائم میں پینٹنگ کر لیتی ہیں پینٹنگ بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ اسپورٹس وغیرہ کچھ نہیں پرسل ہے اسپورٹس بیٹمنٹن کھیل لیتی ہوں باقی ایسے کچھ اتنا خاص نہیں ٹھیک ہے اب یہ بھگار میں کتنا ٹائم لگے گا بھگار بس یہ ہمارا بھگار ہو رہے ہیں ہم اس میں وہ ڈال دیں ٹھیک ہے تن ہو گیا یہ دے دوں میں آپ کو اس کو ہٹا دیتے ہیں میں جب دک ان کو دیکھ لیتی ہوں ان کو ضرورت ہے اس میں کیا چپچہ ہلانا چاہیے جب بھگار تیار ہوتا ہے یا پھر اس کو ایسی ہاتھ سے بھی تو ہلاتے رہنا چاہیے تھوڑی سی پریکٹس مجھے بھی کرنی چاہیے تاکہ ویکنڈز میں میں بھی کچھ بنا سکوں گھر میں سبردرش ویسے بھی ڈال کی جو شکل ہے اس کو دیکھایا لگ رہا ہے کہ مکھنی سی ڈال تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی اس کو یہاں رکھیں گے تاکہ آپ اس میں تڑکا لگائیں گے نا اس کا ہم جب بھی اس کو بسٹوف بند کرنے ٹھیک ہے یہ اس میں جا رہا ہے بھگار جس کا تڑکہ لگے گا واؤ زبردستی یہ جو دال مکنی ہے تیار ہے اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے کیمرامن اچھا سا شوٹ لے کے ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں کہ کتنی مزے کی ہے کھانے کی پھر وہی بات کہ جب تک اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو اس کو کھانے کا دل نہیں کرے گا دل نہیں کرے گا تو ہم کھائیں گے نہیں کھائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا ٹیسٹ کیسے ہے تو اس کی پریزنٹیشن ضروری ہے پریزنٹیشن بہت ہی اچھی ہوگی تو کھانے کا دل کرے گا اور جب کھانا بھی بہت مزے کا ہوگا تو بھوک نہیں ہوگی تب بھی ہم اس کو کھائیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں تزنین ہمارے شو کا وقت آپ کو پتا ہے بہت مقتصر شا ہوتا ہے کیونکہ ختم ہونے والا ہے آپ کو مارے شو میں آنکہ کیسا لگا بہت اچھا لگا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا یہ اچھا اس طرح سے اور مجھے یہ بتائیں کہ جاتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جو کھانا بلکل نہیں بناتی ان کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ کو بھی شوق نہیں تھا لیکن اب شوق آگیا ہے نا اچھی بات ہے بنایں کھانا باقی آپ کو اویرنس ہوتی ہے آپ ریسٹرانٹ جاتے ہیں کسی آپ کو پتا لگتا ہے کہ اس میں کیا جائکہ ہے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نہیں پتا چلے ہم کیا کھا رہے ہیں بس وہ سامنے سے برگر آرہے ہیں ہم نے وہ برگر کھا لیا پتا نہیں اس میں ہے کیا لیکن کیا ڈیفرنس ہے کہ کھانا آپ کو جب بھنانا آتا تھا اور آتا ہے اور جب نہیں آتا تھا اس میں کہ پہلے کیا سف برگرز یہ وہ یہ چیزیں کھانی ہو اور اب جب خود سے بنانا آتا ہے تو دل کرتا ہے یہ ویسے سنا ہے نا بلکل کہ جب تیکہ آپ کو کھانا بنانا اگر آ جائے نا جب کسی کو نہیں آتا تو بس اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے یہ آرڈ کرنا ہے لیکن جب بنانا آج ہے ایک بار کھانا تو اپنے ہاتھوں کا جو مزا لگ جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے ابھی کچھ بھی کھا سکتے کچھ بھی کھا سکتے اور اپنے ہاتھوں کا جو مزا جو چاہے جیسا چاہے اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جانے کا دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کر سکتے ہیں ٹائم کم ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی باتیں ہم پھر سے دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک نیا شو لے کر ایک نئی شیف کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی